موسیقی 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 کی ہے تقریبا نیر یونینموس تین سو ساٹھ ممبر ایک طرف تھے اور سات ممبر ایک طرف تھے اور انہوں نے اپنی ایک دانشت میں ایک فیصلہ کیا ہے اس کو ہم جو ہے نا زندگی اور موت کا مسئلہ اپنے ملک میں بنا دیتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت کیا دیتا ہے کہ یہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پر کیا چارج تھا پاکستان تحریک انصاف پر چارج یہ تھا کہ سائیفر کیس کی وجہ سے عمران خان اور شاہ محمود انہوں نے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہے ڈاناللو کو انہوں نے نراز کر دی ہے نہیں آپ لوگوں نے بھی تو لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ بنایا تھا نا سائیفر کو تو میں پھر اسی پہ آ رہا ہوں نا تو پھر اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آج اگر ہاؤس او ریپریزنٹیٹیز بھی یہی بات کر رہی ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والا جو الیکشن ہے اس میں ایرگولارٹیز تھی یا وہ فری این فیر نہیں تھا تو پھر یا تو عمران خان کے موقف کی تائید ہو گئی ٹھیک ہے یا جو آپ کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دی ہے ہم نے ڈاناللو کو نراز کر دیا ہم نے فورن پالسی جو ہے خراب کر دی وہ نہیں کیونکہ ایک چیز ہو سکتی نا یا ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں یا امریکہ کی جو ہاؤس اے ریپریزنٹرز ہیں جو ان کی قومی اسیملی ہے سادہ الفاظ میں اگر ہم بولیں تو ان کی جو قومی اسیملی ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کر رہی ہے اور وہی بات جو عمران خان نے کی اس کی تائید کر رہی ہے تو پھر عمران خان کے چلی ہے لیکن آپ کی بھی ایک بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ امریکہ نے ریجیم چینج کیا کیونکہ خان صاحب رشیہ گئے تھے تو امریکہ میں تو ان کی حق دیکھیں ہمارا تو ہمارا موقف بڑا سمپل ہے ہمارا موقف بڑا سمپل ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئنسیڈنٹل ہے یہ یا تو آپ کہہ دیں کہ امریکن سفارتکار جو ہیں وہ قومی اسیملی کے ممبروں کو ملتے ہیں وہ سندھ ہاؤس میں ممبرز کٹھے ہوتے ہیں ایک ووٹ ووٹ کانفرنس آتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے ایک سائیفر آتا ہے اس سائیفر میں ڈانلڈ لو صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب رہیں گے تو آپ کے لئے اس کے لطائج جو ہوں گے تو اس کے برقس ہوں گے پھر اس سب کے اوپر خان صاحب پانی پھیر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ میرے اوپر تو انٹرنل سازش ہوئی تھی صرف جنرل باجوہ کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں اور کسی کا کوئی قصور نہیں تھا ویسے یہ بڑا ایک کنفیوزنگ قسم کا سبجیکٹ ہے ہمارے ناظرین کے دیکھنے کے لیے قرارداد اس بیسس کیو پر ایک سفارتی سارا عدیعمل تھا یہ آج دار صاحب نے جس انداز میں رسپونڈ کیا اس کی ضرورت تھی شکریہ آپ صاحب دیکھئے میرے خیال میں ضرورت تھی یا نہیں تھی اگر انہوں نے اس طریقے سے اس پہ ایک ری ایکشن دیا ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھئے معاملہ یہاں تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور ابھی جو زین صاحب نے بات کی کہ ہر بات کا بطنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب اگر امریکہ نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہے اور اس کا امپیکٹ ہوگا اس سے جو ایک گلوبل میسیجنگ جاتی ہے وہ بھی بالکل کلیر ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو فیبریری ایٹ کے حوالے سے کے الیکشن کے حوالے سے جو پوزیشن ہے اس کو وہ بھی مزید اس کو جو ہے وہ اس تحکام ملتا ہے لیکن کیا اس ریزولوشن کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کو دعو پہ لگانا چاہیے نہیں بلکل نہیں لگانا چاہیے کیا پاکستان اگر یہ ریزولوشن پاس کرتا ہے جو ڈار صاحب نے آج اس کا ذکر کیا ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے سے کیا تعلقات خراب ہو جائیں گے میرا نہیں خیال ہوں گے ای ٹھنگ اس میں دیکھئے دونوں طرف اپٹکس چل رہے ہیں یا تو یہ ہونا کہ جی بائیڈن ایڈمیسٹریشن وہ کو اس طرح کا ایگزیکٹیو ڈیسیشن کرے جس سے ہمارے جو پالسی پالسی پاکستان کی طرف وہ چینج ہو جائے پھر تو ایشو ہے لیکن میرے خیال میں یہ بھی ذن میں رکھئے کہ الیکشن یئر ہے یہ الیکشن یئر میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں تو آئی ٹھنگ وائل ایٹ اس ایمپورٹنٹ میرے خیال میں اس کو اتنی ہائپ دیننی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں فاظہ آپ سے یہ بھی اب جس کے حکومت کا جو ریاکشن ہے وہ ایسا ہے کہ یہ بات وہ جیسے پہلی بار سن رہے ہیں کہ انتخابات میں وہ بیانہ دھاندلی ہوئی یہاں پر تو قرارداد منظور ہو گئی جو فرسٹ ریاکشنز تھے اس الیکشن کے بعد امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کریڈبل انٹرنیشنل اور لوکل الیکشن آبزرورز کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے اندر بہت ساری انڈیو رسٹرکشنز تھی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اسوسییشن اور پیسفل اسیمبلی کے حوالے سے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم کنسرڈ ہیں ان الیگیشنز کی آف انٹرفیرنس ان الیکٹورل پروسس اور اس کے ساتھ کلیمز آف انٹرفیرنس اور فراڈ شوڈ بھی فلی انویسٹیگیٹڈ یہ پہلی دفعہ امریکیوں نے کہہ دیا تھا اس کے علاوہ یورپین یونین کی جو ہائے ریپریزنٹیوز ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو الیگیشنز ہیں انٹرفیرنس کی اس کے علاوہ انکلوڈنگ اریسٹ آف پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ریلیمنٹ آتھارٹیز اس کی اوپر فل انویسٹیگیشن کریں جو یوکے کی فورن سیکیٹری کی طرف سے بیان تھا جس کی اوپر آپ کو فیصلے کو جسٹیفائے کرنے کی کوشش کی جو اپنی مثال آپ ہے ہمارے پاس قانونی ایکسپرٹس پروگرام میں تھے انہوں نے کہا آج تک انہوں نے سپریم کورٹ کو ہائر کورٹ کو اپنے فیصلے کو کسی کو وضاحت دیتے ہوئے نہیں دیکھا اس میں بھی امریکی فورن سیکیٹری یہ کہتے ہیں کہ سم پولیٹیکل جو پروسیس تھا لیگل پروسیس اس کے اندر انوالو ہوئے اور پریونٹ کرنے کے لیے کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی سیمبل لے لیا گیا ایک فیصلے کے ذریعے تو یہ تمام چیزیں جو لیڈ اپ کرتی ہیں کانٹروورشل الیکشن کی طرف یہ تو پوری دنیا کہہ رہی تھی تو اتنی حیران کیوں ہو گئی حکومت اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دیتے یا خاموش رہ لیتے نہیں یہ جو آپ نے ٹائم لائن جو آپ نے ناظرین کے سامنے رکھی ہے بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں الیکشن کے حوالے سے سوال جو ہیں وہ تب سے اٹھ رہے ہیں یعنی باہر دنیا میں بھی اٹھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں تو again as you rightly said کہ یہ breaking news نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اتنی overwhelming طریقے سے وہ vote ہوا ہے کانگریس میں تو اس کا ایک impact ہے اس کی اس کا ایک اثر پڑے گا پاکستان کو اس پر reaction دینا میرے خیال میں بنتا بھی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا grave جو ہے وہ allegation ہے لیکن ایک بار reaction دے دیا بس کافی ہے i think we should move on چھیک اب جدون صاحب election شفافیت کے والے سے اب جو tribunals تھے ان میں بھی ایک صورتحال بڑی ایک مزہکہ خص قسم کی بن گئی ایک tribunal کے judge جو ہے انہوں نے ان کے اوپر اعتراض کر دیا گیا نون لیک کیا میں نے انجو مکیل صاحب کی طرف سے اعتراض جو تھا اس میں اقربہ پروری کا حضاب نیپوٹیزم کا ان کے اوپر لگایا گیا اسلامباد ہائی کوٹ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اس کو explain کریں انہوں نے کہا میں نے تو بغیر دیکھے اس کے اوپر دستخط کر دیئے تھے اور نہ ہی وہ explain کر سکے ان پر حتک عزت لگ گئی تو جب یہ حالات tribunals کے سامنے پیش آ رہا ہے تو کچھ توہینی عدالت ان کے اوپر لگ گئی تو اب یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ election کی شفافیت کی ان tribunals کے ذریعے جانچ باقیدہ طور پر ہو سکتی ہے یہ delaying tactics جو ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھیں legally ایک بندے کے ساتھ rigging ہو جاتی ہے election fair نہیں ہوتا اس کا legal process جو آپ کا قانون دیتا ہے election act جو تمام political parties نے مل کے بنایا ہے اس میں یہ کہ آپ election tribunals میں اپنا case لے جائیں اصل issue یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہار جاتا اس کو پتا ہوتا ہے میں نے ہارا ہوا ایسا کوئی میرے حال میں candidate نہیں ہوتا کوئی انیس بیس کا فرق نہ ہو کہ میں آ رہا ہوا نہیں ہوں اگر بیس سزار ووٹ کا فرق ہے دس سزار کا ہے پانچ سزار کا اس candidate کو originally پتا ہوتا ہے کہ میں I'm the losing candidate لیکن anyway اگر وہ کسی طرف سے یا کسی طرف سے دباؤ سے یا پیسے سے وہ جیت گیا ہے تو اس کا only purpose یہ ہوتا ہے کہ election tribunal میں election petition کو delay کیا جائے کیونکہ آپ آپ نے دیکھا پورے گر election process کو دیکھیں اس کے بعد election جو election act provide کرتا ہے وہ six month provide کرتا ہے کہ six month میں آپ نے finally election جو petition آئے گی tribunal کے بعد dispose off کرنی اگر ایک election tribunal speedily اس کو six month کے اندر dispose off کرنا چاہتا ہے تو میرا حال میں اس کے اندر کوئی obstacle نہیں create کرنے چاہیے آپ کہے جی آپ یہ کر رہے ہیں جو کہ کیے جا رہے کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں جو دیکھیں نا candidate یہ سمیتا ہے کہ میں winning نہیں ہوں تو وہ یہی کرے گا نا اس کی مرضی ہوتی کہ دو تین سال جو اسمبلی کی مدد تھی وہ گزر جائے اب کئی مسالیں مارے پاس ایسی ہیں کہ جب tribunal کا فیصلہ آتا یہ سپریم کورٹ میں final case decide ہوتا ہے تو پانچ سال اسمبلی وہ اپنی مدد پوری کر چکے ہوتی ہے ابھی recently ایک سرگودے کا ظلفکار بٹی اس کا case تھا تو تین مہینے رہے تھے نئے election میں تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نکی جی کہ یہ ایم اینے بندہ تھا وہ پٹی آئی نے اس کا seat لے لی تھی چار پانچ سال سے وہ انجائے کر تیرے آخر میں سپریم کورٹ نکھا جی اس کا election کا لگتا یہ والا ایم اینے ٹھیک تھا تو اس طرح جو بھی بندہ جاتا ہے لگاتے ہیں election کے حوالے سے دیکھیں جی میں اس پہ عرض کروں جدود صاحب قابلہ ایسے تھا میرے لیے لیکن میں سے اختلاف صرف اس پہ یہ کروں گا کہ normal electionوں میں ایسے ہی ہوتا جیسے یہ فرما رہی ہیں جو جو 8 فروری کو election ہوا ہے اس میں پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جس کو فارم 47 کے تحجت آیا گیا وہ election نہیں جیتا یہ convention election تو ہے نہیں جس میں اگر 20,000 کے lead سے میں election ہارا ہوں تو مجھے پتا میں نہ ہارا ہے اور میں tribunalوں میں گیا ہوں رکھنا اندازی کرنے کے لیے یہاں پر بڑی gross violations ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے بھئی ہمارے پاس سمپل سی بات ہے نا فارم 45 موجود ہے ہمارے پاس فارم 45 کے تحت ہم لوگ جیتے ہوئے ہیں فارم 47 کے اندر کھانی فرق ہے پھر مزیدار بات ہے کہ تین تین candidates کے پاس ایک فارم 45 ہے جیتے ہیں ہمارے candidate کا فرق ہے اور اس کے اندر فرق آ رہا ہے ہم نے عدالت کا جو بھی recourse تھا ہم نے سارا کیا ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہم election commission کے پاس بھی گئے ہم tribunals میں بھی گئے tribunals کا issue controversial وہاں سے ہوتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے chief justice جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ جج سہبان جو ہے honorable جج سہبان ہے ان کو نوٹیفائی کیا ہے جا یہ tribunals بنیں اس میں رکھنا اندازی کی جاتی ہے اپنی مرضی کے جج لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اس process کو delay کیا جاتا ہے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے جو tribunals بنی ہیں ان tribunals کے اندر ہمارے ملتان کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دو کسز ہمارے ملتان کے tribunals میں دو دفعہ وہ ڈاکٹ پہ آ کے cancel ہو گئے ہیں آج ابھی تک ان کی سنوائی شروع نہیں ہوئی تو اگر آپ نے چھ مہینے کے اندر یہ کام ختم کرنا بھی ہے آپ نے تو ان کی سنوائی شروع بھی نہیں کی آج تین تین ایک مہینے تو ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ کے محقف کے مخالف جائے گا مخالفت میں دیتے ہیں یہ جو ڈار صاحب جس میں قرارداد کی بات کر رہے ہیں امریکہ نے مداخلت کی ہمارے اندرونی معاملات میں مخالفت میں دیتے ہیں تو پھر کہیں گے آپ نے ہی تو عوام کو بتایا تھا کہ ہمارے معاملات میں کسی کوئی اجازت نہیں مداخلت ہے دیکھیں میرے خیال سے فہد حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور میں اسے کنٹینیو کروں گا کہ ہر چیز کو آٹو پروپورشن بلو کرنے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر امریکہ نے قراردار دے دی آپ پہ بائنڈنگ نہیں ہے امریکہ کی قراردار لیکن ہم جو قراردار دا رہے ہیں اسی بات پیار رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں قراردار لانے کی میں نے آپ سے جو پہلے بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ڈانالڈ لوگ کی ایک سٹیٹمنٹ کی اوپر تو آپ نے پورا واہ ویلا مچا دیا کہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں آج ساڑھے تین سو ممبر امریکی پارلمنٹ کا اگر بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر آپ قراردار لکھیں گے اگین آپ کی قراردار ان پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہوگی لیکن ہماری قراردار کو آپ لوگ کیسے رسپونٹ کریں گے یہ تو ایک سوالیا نشان ہوگا جب قراردار آئے گی اس کا خد و خال دیکھیں گے پھر اس کا بات کریں گے بھر میں پھر بھی کہوں گا قراردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے حفاظ صاحب ایک سچویشن کریئٹ ہو جائے گی پی ٹی آئے کے لیے کہ اگر قراردار جو یہاں پر پیش کی جاتی ہے فورن مداخلت کے حوالے سے ان کا کیا رسپونسور ساتھ اس کو بھی آپ اگر ایڈریس کریں چین کی طرف سے پاکستان میں استحقام سیکیورٹی کے اعتبار سے بھی سوال اٹھایا گیا ایک بڑا ملک ہے دنیا کا اور پاکستان کا دوست ملک ہے امریکہ کے اندر یہ قرارداد ہے تو ایک تاثر تو اوورال پاکستان کے حوالے سے کافی عدم استحقام والا الیکشن جمہوریت ہر چیز پر سوال اٹھ رہا ہے اس کو حکومت کو کسی لیول پر سیریس لینے کی بھی ضرورت ہے یا صرف زبان سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہی کافی ہیں اس کیوں پر پھر اچھا آپ ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی آپ یہ بات کرنی تھے تو مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ نئی نئی امریکی سازش کا معاملہ شروع ہوا تھا میں بات کروں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور انہیں کہا کہ جی مختلف لوگوں کو یہ ملتے ہیں امریکی سفارتکار تو آپ کو یاد ہوگا میں اور آپ کالیگز تھے اس زمانے میں ہیں اور انہوں نے ان کے جماعت میں ان کی ممبر ہوتی تھی اب ان کے ساتھ نہیں ان کا رام تھا ڈاکٹر شیرین مزاری اچھا وہ انہوں نے نا وہ کہنا شروع کر دیا میرے بارے میں بھی اور کچھ اور جورنلس کے بارے میں بھی کہ جی کیونکہ یہ جو ہے وہ امریکن اس سے ملتے ہیں آفن آن فور مختلف ریزن تو یہ بھی اس سازش کا حصہ ہے خیر اس وقت تو وہ بڑا سیریز معاملہ تھا اب ناو ایکن لک بیک ان لاف اٹھ اٹھ کہ یعنی اس لیول پہ بھی بات چلی گئی تھی کہ ہمیں بھی انہوں نے امریکی سازش کا حصہ بنا دیا تھا شیرین مزاری ٹائپ لوگوں نے بھارہل دیکھئے میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ جو ریزولوشن آ رہی ہے اس کے بعد کو رییکشن آئے گا سیدھی بات ہے پاکستان کینوٹ افورڈ ٹو انٹیگنائز دی یو ایس ہماری پالسی ہے کہ ہم نے چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس کرنا ہے وہ بیلنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے ٹائٹ روپ واکنگ ہے لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ہاتھ دو کر پڑ گیا ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک نیجرک ریاکشن ہے یہ ہو جائے گا بٹ آئی تنگ بیٹر سینسول پریویل میں اس لیے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے وہ انشٹیفز آ رہے ہیں امریکہ پاکستان کی پالسی میں وہاں پہ کوئی میجر پاکستان کے جو ڈپلومیٹک پرسنل ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں تو ایک نیا پش آ رہا ہے اور کیونکہ الیکشن یور ہے اور پاکستان نے یہ بھی ہیج کرنا ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیت گئے تو کیا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے یہ بس تھوڑا سا غصہ اس کو نکال دیں گے اس کے بعد معاملات وہ تھنڈے ہو جائیں گے ہاں پی ٹی آئی کے لیے یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے یہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا زین صاحب کی طرف ای تنگ دیویل ایف تو یہ ایک مشکل صورت یہاں تو ہوگی جیدون صاحب آج کی جو ایک میجر ہائلائٹ تھی وہ عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے سزا موطلی کی اپیلوں پر فیصلہ یہ درخواستیں مسترد کی گئیں عدالت کی طرف سے یہ جو کیس ہے یہ ایک بڑا کانٹروورشل کیس ہے ہمارے پاس جو قانونی ماہرین آتے ہیں وہ بھی اس کو ایک اپنی نویت کا ایک بہت ہی اس قسم کا کیس کے ڈیبیٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا اس پہ تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج عدالت کی طرف سے اپنے فیصلے میں کہا گیا کہ بارہ تاریخ کو اس کی جو مرکزی اپیل ہے وہ بھی سنی جائے گی اس کے بھی حوالے سے بھی ایک ایگزامپل دی گئی دو تاریخ کو سنی جائے گی اور بارہ تک پابند ہے عدالت اس پہ فیصلہ دینے کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرے ابھی آپ کو بتا ہے کہ جس بندے کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ اس کو میکسیم ڈیلے کرنی کوش کرتا ہے جو بھی کورٹ کے اندر کیس ہوتا ہے اس کو سزا کے طور پر ڈیلے کرتا ہے کہ دوسرے بندے کو سزا ملیں اب ان کا جو میں تو اس کیس کے خلاف تھا ایک پرسنلائز فیملی ایشو ہے اس طرح کے کیس بنانے سے مطلب ہے آپ امیج خراب کرتے ہیں کہ یہ اور کیس بنانے لگ جائیں یہ پرسنل بیٹا تھا جو بھی ہوا ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کو گوز آن کیس میں نہیں ہونا چاہیی تھا اینیوی اگر کیس بن بھی گیا ہے تو لازٹ ٹائم میں دیکھیں جج صاحب جب اناؤنسمنٹ کرنے والا تھے ججمنٹ تو کہ ان کو پتا چل گیا انہوں نے ایک سین کریٹ کیا ہم آپ پر ڈیسٹس شو کرتے ہیں جج صاحب نے لیٹر لکھتی ہے خاور مانے کا نے ڈیسٹس شو کیا دو دفعہ جو ریجیکٹ کیوئی اپیل تھی وہ اس دن آخری دن جب فیصلہ دینا تھا تو یہ ٹیکٹس تھے کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جائے یا ان کو کس طرح سے پتا چل جائے کہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ ہمارے گینست آ رہی ہے وہ ان کو اس میں ایک اٹل ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک ایسا ایک سین کریٹ کر کے پھر کیس کو اپنی مرضی سے دوسری جاج کے پاس ٹرانسفر کرا لیا اب دوسری جاج کے ساتھ آپ کے پاس ٹرانسفر کرایا اس میں میرہ حل منہوں نے اس لیے سزا ویسے سسپینڈ کر دینا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کیس کمزور ہے اس میں کنویکشن نہیں ہوگی تو ان کا کسی بھی شخص کا کسی بھی سیٹیزن کا جیل میں رہنا امپریزم میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ کمپنسیٹ ہیں اگر وہ بری رہتا ہے تو کیا جنہوں نے کیس پنایا وہ کمپنسیشن دیں گے ایک گھنٹے کی ایک دن کی دو دن کی ایک آفتے کی یا ایک سال کی سر اب آج اگر سسپینڈ کر دیتے سزا موطل کر دیتے تو پھر بھی خاور مانیکہ نے ٹرسٹ شو کر دینا تھا عدالت کے اوپر کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ظاہر کر دی یہ ایک عجیب سے دور آئے نہیں ہے بالکل میں نے کہا نہیں اس میں بہتے کیس کمزور ہوتا ہے یا وہ کسی اور طرح سے پسنانا جاتے ہیں انہوں کے پاس یہی ٹیکٹس ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں نا بنیادی فیصلہ تھا اس کو جتنا ہم سمجھ پائے وہ ان کے خلاف فیصلہ یہی تھا کہ ایک فراڈ کے ذریعے نکاح یا نکاح نہیں ہو سکتا تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بارہ تاریخ کو جو فیصلہ آئے گا اس سے کوئی امید رکھنی چاہیے ان کو یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے سسٹین کر پائے یا کچھ میرے حال میں جو دیکھیں نا میں اب میرٹ اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے سبجیٹس میٹرل لیکن اپینین یہی ہے کہ اس کیس سسٹین نہیں کر پائے گا کوٹ کے اندر اگر اس پر میرٹ پر فیصلہ آتا ہے اگر کوئی انفلونس سے فیصلہ آتا ہے جس طرح انٹیفیرنس کی بات چل جلتی ہے یا انٹیفیرنس ہے پھر مشکل ہو جائے لیکن اگر میرٹ پر فیصلہ آتا ہے تو پھر میرے حال میں یہ ایکوٹل ہو جائے گی کیونکہ جو پہلے جج صاحب نے اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں اپیل کے اندر تو اس ایک اپیلٹ فورم نے ایک ڈسیئن کر لیا تھا تو اگر یہ ایکوٹل نہ ہوتی تو پھر یہ کیس ٹرانسفور نہ کرتا ہے یہ پرامہ فیشہ جو فیکٹس ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ کیس جو ہے وہ پرسکوشن ثابت نہیں کر سکی اور سا کیس ڈیمجنگ تھا اس لیے انہوں نے مانیکہ نے دبارہ جا کے اعتراض اٹھائے کیونکہ جج پہ اعتماد نہیں ہے اور پی ٹی آئے نے جو کہا کہ اس فک کو بھی ہم چیلنج کریں گے ابھی میں ہے سسپنشن کو چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں دس دن گزر جائیں گے اس میں فائنڈ ڈیٹا جائے گی تو فتم ہو جائے گا آرڈی آئی کوٹ نے کہا ہوا کہ میکسیم مدن ون منچ ہوئے آپ فائنل ڈیسائیڈ کریں آپ فائنل ڈیسیئن کے بعد وہ ڈیفنیٹلی ان کے پاس آپشن ہے وہ آئی کوٹ اس کے بعد جا سکتے ہیں خان صاحب کو جیل سے نہیں نکلنے دینا اس پر فائن صاحب کیا سمجھتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد جانیں گے بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں آج عدد میں نکاح کے کیس کی حوالے سے جو سزا موطلی کی اپیلیں تھی وہ مسترد ہو گئی اس سے بہت اپر امید تھی پی ٹی آئے کہ آج شاید اس کیس میں کو ریلیف مل جائے گا خان صاحب کو ان کی اہلیہ کو لیکن اب یہ معاملہ عدالت میں جو مرکزی اپیل ہے وہ تو زیر سماعت ہے جدون صاحب یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی اوپر نظر رکھنی چاہیے فہد صاحب میں یہاں پر جدون صاحب سے میریٹس کی اوپر کیسز کے کیا بات کروں کہ جب حکومت اپنی نیت اور اپنے عزائم واضح کر چکی ہے رانہ سناؤلہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی انپولیجیٹکلی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک کیس میں نکل بھی آئے اس کو اندر ہم نے جیل میں رکھنا ہی ہے کسی نہ کسی درہ کیس بھی کوئی نہ کوئی بن ہی جائے گا تو یہ حکومت کا جو استراب اور ایک ڈیسپریشن کی کیفیت ہے یہ کیا ظاہر کر رہی ہے پھر اس کے علاوہ کوئی توشہ خانہ کا نیا ریفرنس آ جاتا ہے غداری کیس کے حوالے سے اناؤنس کر چکی ہے جو انہوں نے اکتر کے حوالے سے ٹویٹ کی اس پہ حکومت اور ساتھ پھر نو میں کے حوالے سے بھی اشارہ دیتے ہیں کہ مزید کیسز بن جائیں گے تو یہ حکومت اپنے آپ کو جان بوجھ کے ایک ویلن کیوں دکھانا چاہ رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر دیکھیں اپسا جو ہارڈ پولٹیکل ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ نظام ہے جو اقتدار میں ہے وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں اب یہ ہارڈ ریالٹی ہے اب اس کو ان کے جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے ان کے پاس جو بھی طریقے ہیں وہ استعمال ہوں گے اگر عدلیہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس سے جو ہے وہ کچھ خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں بجنا شروع ہو گئی ہیں اشو یہ ہے کہ جو اگزیکٹیو آثورٹی ہے وہ اس کے پاس وہ پاورز ہیں جس کے بنیاد پر وہ یہ ون ویو دی ایدر یہ انشور کر سکتے ہیں انلیس یہ ہے کہ پھر عدلیہ جو ہے وہ بلکل ہی کلیر کٹ جو ہے وہ الفاظ میں کہہ دے کہ نہیں جی he will come out اب یہی وہ ایشو ہے جو دیکھیں اس وقت ایک بڑی فروری آٹ کے الیکشنز کے بعد اپسا ایک پورا ایک سسٹم جو ہے اس کو جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے اس سسٹم کے پیچھے کچھ اہداف ہیں جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں اس سسٹم کو اپسیٹ نہیں کوئی کرنا چاہتا اور اگر خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ پورا سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا اس لیے آپ کو بار بار یہ نظر آئے گا کہ حد تول امکان کوشش کی جائے گی کہ ان کو اندر رکھا جائے اب جو کی کوسچن ہے کہ اس سے کیا ہوگا اس سے گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ الزام آئیں گے کیا میں اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح کے حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں بالکل کہیں گے but would that make a difference میرے خیال میں نہیں because repeatedly پاکستان میں یہ گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی رہی ہیں in one way or the other بشمول پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تو اس کے میرے خیال میں غلط صحیح بالکل غلط کو غلط کہنا چاہیے لیکن ایسا ہارڈ نوز ریلسٹ میں یہ کہوں گا کہ مجھے نظر نہیں آرہا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اب ان کی جو جیل کا وقت ہے وہ ختم ہوتے ہوتے میں نظر آرہا ہے مجھے نہیں نظر آرہا اور حکومت اس کا اعلان بھی کر رہی ہے ازہین صاحب اب جسنا فال صاحب کے تفسرے کے مطابق اگر ہم جائیں تو اگر یہ سسٹم یا جو ریاست ہے یا جو لوگ بیٹھے ہیں فیصلہ ساز وہ یہ تیہ کر چکے کہ ان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا ورنہ جو انہوں نے چیزیں پلان کی ہوئی ہیں جس کا انہوں نے نہیں بتایا تفصیل فال صاحب نے لیکن وہ پھر وہ نہیں کر سکیں گے یہ ایک عام رائے پائی جاری ہے disruption cause کریں گے تو ایسی صورتحال میں جب اچھ کل پرائی منسٹر صاحب نے آپ لوگوں سے ہاتھ ملایا بڑے اچھے مناظر تھے لیکن آپ لوگوں نے فوری جو تقریر کی اس میں ان کو فارم پورٹی سیمن کا پرائی منسٹر کہے کہ ریجیکٹ کر دی ان کے رات دوستی کا ایسے ہے کہ ایک ہے اس ملک کے اندر آئین اور قانون اور ایک ہے حکومت کی منشاہ یا تم آئین اور قانون کے تحت چل سکتے ہیں یا ہم حکومت کی ومز پہ چل سکتے ہیں اب آپ میری بات چھوڑیں جدون صاحب یہاں پتر شریف رکھتے ہیں جدون صاحب اس پارے سارے معاملے میں تھرڈ پارٹی ہیں یہ تحریک انصاف تو نہیں ہے نا یا ان کا کوئی ویسٹی ڈکٹریس تو نہیں ہے اس میں یہ بھی مانتے ہیں اور انہوں نے خود اطراف کیا اس بات کہا کہ ایک فریولس کیس ہے یہ ایک اخلاقیات سے گرہوا کیس ہے اور یہ ایک قابل مزمد کیس ہے اصولاً طور پر تو عدد کے اوپر کیس ہونے نہیں چاہیے تھا اگر کیس ہو بھی گیا اور آپ نے یہ سارا مطلب ہے ایک ڈھونگ رچا بھی لیا اور آپ جیسے اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا نہیں تو رہنہ صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ سال کے عمران خان کو اندر رکھنا ہے اس کے لئے کوئی نیا کیس بھی بنانا پڑے تو وہ بنا دیں گے آپ لوگوں نے بیچ میں جو ان کو موقع دیے مزید کیسز بغاوت کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ نے جو ٹویٹ کیا جس سے بعد میں آپ کے کئی رہنماؤں نے کہا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے یہ تو ان کی انٹرپیٹیشن ہے یہ تمام چیزیں تو بنانا چاہیے ہوگئے یہ ان کی انٹرپیٹیشن ہے اب ہم اس کے اندر وہ پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا نہیں چاہتے کہ خان صاحب کا اس میں مقصد کیا تھا اور حمود الرومان کمیشن کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے اب اس کے اندر ہم ہم نہیں جاتے بٹھ اس کو بھی انہوں نے انٹرپیٹ کرنے کوشش کی تاکہ عمران خان کو پھر ایک فربلس کیس میں پسا سکیں جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں ایشو یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے وزیراعظم کی بھی اپنے بات کی ہے حکومت کے کول اور فیل میں فرق ہے حکومت دکھاتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے کرتی کچھ اور ہے وزیراعظم صاحب فلور آف دہ ہاؤس پہ آکے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو ان کو آلیت برانچ دے رہا ہوں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں حکومت کہتی ہے کہ یہ ریکنسیلیشن ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن آج دن تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور قائدین کو آپ جیلوں میں بند کر رہے ہیں جھوٹھے مقدمے ان کے پاس بنا رہے ہیں پولیس گھردی آج بھی پنجاب میں ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ پوائنٹ آپ کا آگے ہیں اب آپ کے جو کارکنان ہیں وہ آپ لوگوں کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں جو آج حملے مناظر دیکھے اور وہ سوال کر رہے تھے کہ ہمارا لیڈر جیل میں آپ لوگ اس کو کیوں نہیں نکال پا رہے تو اتنے سارے وقلہ آپ کی جماعت کے اندر شامل ہیں آپ کارکنان کو کیسے مطمئن کریں گے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نے ایک آگ کا دریاء بور کی ہے جن حالات میں ہم نے آٹھ فروی کا الیکشن لڑا ہے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے برداشت کی ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کی چادر چادر دیواری پامال نہیں ہوئی کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں سے کوئی جیل نہیں گیا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے اندر سے لوگ آج پیشیاں نہیں بھوگت رہے آج نو میں کی کیسز میں سال سے اوپر گزر گیا ہے ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں جو فربلس کیسز کے اندر آج بھی پیشیاں بھوگت رہے ہیں ماں بہنے بچے بزرگ ہمارے نوجوان جن کے مستقبل اجڑ گئے سر وہ جھنجوڑ ہیں آپ لوگوں کو آپ کیسے منیج کریں گے میں یہی عرض کر رہا ہوں آج پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ فیل کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی قربانی دیئے میں اترا ہی سٹیک کھول داروں اس کے اندر جتنی ہماری کا قیادت ہے اور ظاہر ہے ان کا ایک اس کی اوپر موقف ہے جہاں تک احتجاج کی بات ہے یا شڑکوں پہ آنے کی بات ہے تو یہ فیصلہ اور یہ اختیار صرف عمران خان کا ہے یہ وہ کریں گے لیکن اگر خان صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں اور پبلک ایجیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی تحریک انصافت ان کی بہن علیمہ خان صاحب آپ لوگوں کو پارٹی میٹنگ میں بتاتی ہیں کہ خان صاحب کا انتظار نہ کرنا باہر نکلو کسی طرح کارکن کا بھی یہی رویہ ہے لیکن پارٹی کے جو آپ لوگ رہنما ہیں وہ مختلف ہمارے لئے علیمہ خان صاحبہ نہایت کابل احترام ہیں بزرگ ہیں سینئر ہیں اور ان کی جو جذبات ہیں اور ان کی جو پینین ہے اس کو بھی ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بڑکہ فیصلہ اینڈ میں پھر بھی عمران خان نہیں کرتا ہے اب یہ تو حمد جیدون صاحب ایک اور جو مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آج ہم نے دیکھا سماعت میں الیکشن کمیشن سے بڑے سخص حوالات ہوئے اس سے پہلے بھی جج ساہبان سپریم کورٹ کے حوالہ دیتے رہے کہ جو اوریجنل بلے کے نشان کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ تھا اس کی درست جو ہے وہ انٹرپیٹیشن نہیں کی گئی ایسی پی کی طرف سے تو یہ معاملہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں اس کا جو روٹ کاز ہے نا آپ کو دیکھیں الیکشن کمیشن جو انڈپیننٹ نہیں پاکستان کے لئے کبھی بھی نہیں رہا ہے چاہے وہ دوزار اٹھارہ میں تھا ایسی پٹھا دیا ہے جب وہ ابھی تھا تو یہ ایک پلاننگ کے تحت الیکشن کمیشن جلتا ہے اور الیکشن کمیشن کو پانٹ کرنے والے کون ہیں جو ابھی چیف الیکشن کمیشن ہے مران خان نے شیخ حرشیدی کہنے پہ پانٹ کیا اب بزاتے خود وہ اچھے انسان ہوں گے لیکن دیکھیں نا اچھا انسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کانسٹیوشن پوست دی گئے تو آپ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کریں تو الیکشن کمیشن تو پاکستان میں کبھی بھی ازاد نہیں رہا ہے اس کو کسی طرح سے انفلوینس کیا آتا ہے اور یہ بھی ایک منیجمنٹ کی گئی ہے اب ان سے بھی غلطیا ہوئی ہے یہ نہیں کہ پیٹی آئی نے بلکل سارا کام ٹھیک ہے کیونکہ ان کو تو لاس مومنٹ پتہ ہی تھا کون سی پارٹی جائن کرنا ہے لیکن ان کے لئے رکافٹیں پیدا کی گئے اس کو ٹیکل کرنا جس طرح ان کا الیکشن کے دور بیشمار پرابلم تھے ان کی جس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے جب دوزہ اٹھارہ میں ان کو پرابلم تھے اب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات کی ایک کیس بنانے کی کیس تو ان کے ساتھ جو پریس کانفرس بنانے کی تھی یونی فارم میں وہ اس نے کہاتا نہیں جی ان سے پندرہ کے لوگوہ ایرون نکلی ہے ٹھیک ہے کیس تو بنانے والے بناتے ہیں اب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو خود میرے حال میں تو ایک کنسٹیبلی کا حلاف ایف آیار نہیں درد کر آ سکتا تو وہ تو جو بناتے ہیں کیس ان کو بتاؤ تو ہے کس طرح کیس بنانا ہے کس کو استعمال کرنا ہے تو یہ بات یہ نا کہ آپ ایک ادارے کو انڈیپینڈنس دیں گے تو وہ فیصلہ کرے گا اب کوئی ادارہ انڈیپینڈنس نہیں ہو تو وہ مینج کرے گا تو یہ سیٹوں کا معاملہ بھی جو ہے اگر ان سے میری اپینین تو یہ ہے کہ اگر ان کو سیٹیں نہیں ملیں تو ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے اب خالی اوقت نہیں ہے تو آپ نے جو فیڈریشن کا ایک یونٹ ہے اس کا جو سینٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر سینٹ کے اندر تو آپ کے سرح بات کرتے ہیں کہ وہ خالی سیٹیں دیں گے انہوں پہ دوبارہ الیکشن کرالیں دوبارہ تو انٹرپیٹیشن کرے گی سپریم کورٹ فرسٹ امپریشنر کیس ہے اس طرح اس کی انٹرپیٹیشن پہلے نہیں ہوئی ہے کہ لیٹس ایک پارٹی محروم ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے لسٹ نہیں دیتی بعد اس کے بعد سو ایم این اے آ جاتا ہے تو اس کا سوائے مینے کی سیٹیں ریزارب ہیں وہ دوسری پارٹی کو دے دیں گے دوسری پارٹی کے بعد دو سیٹیں وہ ڈریکٹ جیت کیاتا ہے اس کو سات یا آٹھ سیٹیں جو آئے ریزارب دیں گے تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا جو کانسیٹیشن کانسیپٹ ہے اس کو آپ کس طرح ڈسٹارب نہیں کریں گے یا کریں گے اور یہاں ایسے ہی ہوا ہے یہاں پہ جن پارٹیوں کی اپنی چار سیٹی تھی ان کو آٹھ سیٹی اوپر مل گئی ہیں تو یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا پورا کانسیپٹ ہے وہ ہی اڑ گیا ہے میں ججونل صاحب کی باب میں صرف اتنا ہی آئیٹ کروں گا اور یہ میرا اس پر زاویہ اوپیسٹی سبجیٹس چیز میں بہت بات نہیں کر سکتے جس دن سی جے پی صاحب نے حامج رضا کے کاغذات مگوا لیے اور دیکھ لیا کہ ان کی اسوسیئیشن کیا تھی اتحفی میں تھی اصولاً طور پر ایک کیس وہاں پہ ختم ہو گیا پاکستان در ایک انصافوں کی ٹیٹر ملنی چاہیے اصولاً تو پاکستان میں ہر بہت کچھ ہونا چاہیے تھا بہت شکریہ زین حسین قریشی صاحب جانگیر جدون صاحب اور فادر حسین صاحب کے قیمتی وقت کا گفتگو ناظرین آپ نے ملائزہ کیا آج کے لئے اجازت تیجھے خدا حافظ